اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں یہ بات پہر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کی نئی ویڈیو لے کر آئے دھات کے بارے میں تو آج ہم جانے کے آخر دھات کیا ہے اور اس کو کیسے پہچانے تو دھات ہماری جو ہوتی ہے جو ہماری شرمگاہ کی جگہ سے گاڑا گاڑا سا مواد کٹ کے آنے لگتا ہے تو اس کو دھات بولیں گے تو یہ اس کو پہچانے کیسے جب ہم لائٹنگ دے جاتے ہیں پہلے یا بعد میں ہمیں گاڑا گاڑا سا مواد کٹ کے آنے لگتا ہے منی کے شکل میں تو یہ ہماری دھات ہوگی اور دوسرے نمبر میں جب ہم پشاپ کرنے جاتے ہیں تو پشاپ سے پہلے پشاپ کے بیچ میں پشاپ کے بعد کسی بھی وقت آپ کو یہ پشاپ کرنے کے دوران اگر آتی ہے گاڑا مواد کٹ کے آنا اس کا منی کا کٹ کے آنا کچے منی آنا یہ صرف ہماری دھات کہلائے گی ٹھیک ہے تو آخر یہ دھات ہوتی کیسے یا اس چیز کا مرض ہمیں لگ کیسے جاتا ہے تو یہ دھات کا مرض دو طریقے سے لگتا ہے زیادہ گرم میراز کی چیزیں کھانا طلاب ہونا بہار کا فاسفورڈ وغیرہ کا زیادہ سیون کرنے یہ ہمارے جو ہے مسائلے میں بہت زیادہ گرمی پیدا کر دیتا ہے اس وجہ سے ہمیں دھات آتی ہے دوسرے نمبر پر ہمیں دھات جو آتی وہ اس وجہ سے آتی ہے زیادہ ہمیں ہاتھ کی غلطی ہیں اپنے ہاتھ سے جو ہم گلتیاں کرتے ہیں اسی غلطیوں کی وجہ سے جو ہمارے شرمگا جو ہے تو اس کے اندر کمزوری آتی ہے نسے کمزور ہونے لگتی ہے اور وہ ہولڈ نہیں کر پاتا تاکت کو منی کو ہولڈ نہیں کر پاتا اس وجہ وہ کٹ کے آنے لگتی ہے تو دوسری وجہ اس کی سب سے بڑی یو ہی ہے کہ ہمیں ہاتھ کی وجہ سے ہم نے اپنے مسائلے کو بہت زیادہ کمزور کرنی ہوتا وہ بلکل بے جان ہو جاتا تو اس کی ہولڈنگ پاور بلکل سیدھا ساے نقصہ ہے اور اس کے علاوہ وہ دھات میں ہاتھ کے لئے وہ دھات نہیں ہے اور میں نے بتاو تو وہ کتنے طریقے کی ہے ان دھات سے بھی کی ہوتی اور جاننے کا دوسور پر آتا نگی ہے دوسرے نمبر پر ہوتاہ زریان اور تیسہ نمبر پر رات ہوتا ہے چپ چپا پانی ایٹھ آج سٹھ پر آج سٹروز ہوتی بزریاں ہوتی ہے چپ چپا پانی ایٹھ آج sìدھا ہتے ہیں جو دو نو آرچیلےinhas اس سے دیکھ لینا اب آتے ہیں علاج کے طرف علاج کیا کرنا ہے سیدھا سادھا نقصہ ہے آرام سے استعمال کریں اسی سے کور ہو جائے گا سکتا ہے تو یہ سمجھ لیے مازو میں پہلے بھی ویڈیو میں دکھا رکھا ہے یہ مازو لینا ہے آپ کو 20 گرام آپ کو یہ مازو لینا ہے سالے میں 20 گرام والی آپ کو آئیٹم بتا رہا ہوں 20 گرام آپ کو مازو لینا ہے مازو کے اندر دھیاننا ہے سوراک والا مازو نہیں لینا ہے جس میں اندر سوراک کو بلکل ثابت مازو ہونا چاہیے یہ ہو گئی آپ کے رال سپید رال سپید بھی آپ کو لینا ہے 20 گرام اور اس پر 20 گرام آپ کو لینا ہے گون کتیرہ یہ گون کتیرہ آپ کو 20 گرام لینا ہے 20, 40 اور یہ 60 اور 20 گرام آپ کو لینا ہے یہ سب گول کی بوسی ہو تو آپ سب جانتا ہے یہ سب گول کی بوسی 20 گرام لینا ہے آپ کو اب 10, 10 گرام کیا چیزیں لینا ہے یہ گون کندر آ گیا یہ گون کندر آ گیا گون کندر جو ہے یہ آپ کو لینا ہے 10 گرام اس کے مہگ بھی اچھی ہوتی ہے آپ گون کندر کو دیکھیں گے تو اور یہ آگیا آپ کا زفت بلود یہ آپ کو زفت بلود آپ مینگیں لینا ہے دس گرام اس کے اندر کی اس کو آپ چھککل ہوت protecting چھککل ہوتا روبے کی آگیا 17 Gobierno اچھی اچھیàng چیزیں جو بیٹس لگے وہ آپ لے سکتے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں اچھے کر کے پیس لیجئے سب چیزیں افراد اس کے اندر پیسنے کے بعد ملانا ہے کچھ تاکرائی 10 گرام اس کو اچھے سے مشکل لیجئے چندری سے چھانگ کر اس کے بعد آپ کو اس کو سیون کیسے کرنا ہے تو اس دوائی کو سیون کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی سے اس دوائی کو لیں گے آدھا چمبر صبح اور آدھا چمبر رات کو یعنی تین گرام صبح اور تین گرام رات کو لیں گے آپ ایک گلاس پانی کے ساتھ خالی پیٹ اس دوائی کا سیون ہوگا جتنا خالی پیٹ آپ کو سیون کرے گا اور آپ کو بلکل اس بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا پندرہ دن کے اندر آپ کو اس کا ریزلڈ ڈیٹ کو مل لے گا اگر دھات زیادہ پرانی ہے تو زیادہ 40 دن علاج کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں اور اگر دھات ابھی شروع ہوگی تو ایک ہفتے کے اندر دھات بلکل ختم ہو جائے گی جڑ سے آگے بھی دھات نہیں ہوگی اور اس کو کھا سکتے گی آپ کے مسیح مسانے کو ٹائٹ کرتا ہے وہ مسانے کے اندر بہت زیادہ طاقت پیدا کرتا ہے یہ بھی ٹائٹ کرتا ہے و کیلوکنے کی شنشو cu atu ہی ہمارے گھر میں کشام کرتا ہے گھر میں مسانے کے اندر بھی گھر میں کو فتم کرتا ہے جب آپ کے مسانے کے اندر Greg thermog parallel لائٹنگ بھی صحیح ہوگی بہن چیز ایک چیز یہ سمجھ لیے آپ کو کبز نہیں ہونا چاہیے اگر کبز ہے تو کبز کے لیے کوئی بھی اچھا پورٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آئر ویدی کے پورٹر استعمال کرنا ہے اس سے آپ کا لائٹنگ بلکل کھل کے ہونا چاہیے جب لائٹنگ کھل کے ہوگی تو آپ کو زول لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس سے آپ کو دھات کبھی آئے گی ہی نہیں تو کل ملا کے یہ سیدھا سادھا نقصہ ہے اس کو استعمال کریں باقی دعا میں یاد ہے کہ کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس کے لئے آپ ہم سے سمپک کر سکتے ہیں باقی ساری چیزیں اور انگل لگیں گی اس کے علاوہ کوئی نہیں لگیں گی اور پریس کے اندر یہ سمجھلی ہے اس کا مین چیز ہے پریس جو چیزیں میں نے پہلے بتائیں گے کیوں ہوتی ہے وہی ساری چیزیں پریس کے اپنے غلط حرکتوں کو بلکل چھوڑ دیجئے اور دوسرے نمبر پر آپ بہار کے پاسفورٹ اس علاج کے دوران بلکل نہیں کھائیں گے انگل نماز مرگا مچھی بلکل بند ہے آپ کا چائے بلکل بند ہے تو باقی کل ملاخی یہی سب آپ کا پریسے اس کو استعمال کریں لوگوں کو بتائیں اور جس چیز کے بھی آپ کو جانکاری چاہیے وہ آپ مجھے پون کر پہ پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ